تو گھر کے محل سازگار کیسے بنائیں پرشتے آئیں اور واپس نہ جائیں تو سات آٹھ کام انہوں نے بتائیں یہ اگر آپ گھروں میں شروع کر دیں یہ بہت اہم ہے یہ اگر گھروں کے اندر شروع کر دیے جائیں تو بہت بہترین طریقے سے گھر کے اندر ایک محل اور سازگار فضا علم کے سلسلے میں پیدا ہو جائے گی جس کے اندر سب سے پہلی چیز انہوں نے بتائی گی گھر کے اندر کوشش یہ کریں کہ حدیث قصہ کی تلاوت کریں روزانہ تلاوت کریں کیونکہ روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس گھر میں بھی حدیث قصہ کی جس محفل میں بھی تلاوت ہوتی وہاں پر برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے فرشتے وہاں پر نازل ہونے لگتے ہیں اور جہاں فرشتے نازل ہونے لگیں پھر اس گھر کے اندر علمی اعتبار سے ایک فضا سازگار ہونے لگتی ہے ہمارے آیت اللہ بزرگ تہرانی گزرے ہیں رجال کے بہت بڑے عالم اور ماہر اور وہ یہ فرماتے تھے کہ حدیث قصہ انتہائی عظیم و شان اور علماء اس کی بہت زیادہ سفارش کرتے ہیں حتیٰ کہ بچوں کو اور بڑوں کو بھی اس بات کی تاقید کرتے ہیں کہ حدیث قصہ ان کو حفظ ہونے چاہیے حفظ کوشش یہ کریں کہ آپ کو حدیث قصہ زبانی یاد ہو عام طرح پر ہم دیکھتے ہیں مجالس و محافل کے اندر کتاب ہاتھ میں لے کے عام طرح پر حدیث قصہ پڑی جاتی ہے لیکن نہیں اس سے آگے کا ایک مرحلہ ہونا چاہیے کہ حدیث قصہ دماغ کے اندر حفظ ہو جائے اس کے بڑے عجیب و غریب اثرات ہیں یہ جس جگہ بھی موجود ہوتی ہے حدیث قصہ یا میں خیال ہے کسی نے بھی آواز کم نہیں کیے تو حدیث قصہ جس جگہ بھی موجود ہوتی ہے وہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی جہاں پر بھی اس کی تلاوت ہوتی اب دماغ میں اگر کسی کے ہے تو انشاءاللہ ملائکہ کی اس کے دماغ کے اوپر ملائکہ نزول کریں گے تو بچے اور بڑے سب کو حفظ ہونی چاہیے ماشاءاللہ سے ہمارے مدرسط القائم کے جو سرپرستے آلہ ہیں مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ ان کو زبانی حدیث قصہ کسی جگہ جاتے ہیں مولانا زبانی حدیث قصہ پڑھتی ہیں تو بہت لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں ان کو عزت و احترام کی اس سے دیکھا جاتا ہے آج کل مولانا علیل ہیں ان کے لئے دعا کریں گے پروردگار ہیں جلد سے جلد ان کو شفائی کامل آتا فرمانا اچھا اب یہ خود بھی تلاوت کرنی چاہیے یعنی اگر آپ کو اور زیادہ تر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ ممکن ہو سکے تو چند افراد جمع ہو کر بھی حدیث قصہ کو پڑھیں ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ سب افراد جمع ہو کر پڑھ لیں اور ایک ایک دفعہ روزانہ اگر آپ اس کو پڑھیں گی تو بہت زیادہ مجرب ہے بہت فوائد اس کے حاصل ہوں گے کیونکہ آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ بارہاں دیکھا گیا ہے کہ رسول خدا حضرت امیر المومنین شہزادی فاطمت الزہرہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بارہاں یہ دیکھا گیا کہ یہ افراد معصومین علیہ السلام یہ مجالی سے قصہ میں اور مجالی سے توصل میں حاضر ہوتے ہیں سوچیں جس گھر کے اندر تلابہ تھو رہے یہ حدیث قصہ کی اور وہاں یہ معصومین ہستیاں تشریف لائیں تو جگہ مسلسل ملائکہ کی آمدرخت اس جگہ پہ ہوگی اور ان جیسی عظیم شخصیات وہاں پر آئیں گی کہ خود آیت اللہ بہجت درمہزار آیت اللہ بہجت جو کتاب ہے اس کے اندر آیت اللہ بہجت نے یہ والی بات کہی تو کتنی بابرکت وہ جگہ ہو جائے گی اور اسی طرح سے جو بڑے بڑے ہمارے علماء اور رفعہ گزرے ہیں ان کے بھی جو استاد تھے آیت اللہ علی آقا قاضی یہ ایکیز اور فرماتے تھے کہ اس کے اندر اگر ایک چیز کا اضافہ کر لیا جائے کہ جس وقت حدیث قصہ پڑی جائے تو ایک عجیب نورانی اسی ایک فضاء ہو جاتی ہے اس وقت کہ اگر اس جگہ پر اود جلائی جائے اود ایک خوشبو جو ہوئے وہ حدیث قصہ پڑے جاتے وقت جلائی جائے اس کی خوشبو آئے اور آیت اللہ رضا بہددینی یہ بھی ہمارے بڑے علماء اور رفع میں سے گزرے ہیں یہ بھی فرماتے تھے کہ کوشش یہ کریں کہ حدیث قصہ کو نماز مغربین پڑھنے کے بعد تلاوت کیا جائے اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ چند افراد مل کر حدیث قصہ کی تلاوت کریں یعنی کچھ خواتین جمع ہو جائیں کچھ افراد جمع ہو جائیں اور حدیث قصہ کو شروع کرنے سے پہلے چودہ ہزار مرتبہ درود کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد وہ فرماتے تھے اس کی اثر پذیری اور بڑھ جائے گی اگر اس کے بعد حاضرین محفل کو کھانا اور طعام بھی کھلایا جائے یعنی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے کچھ اثر پذیری کی چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو اس کے ساتھ ایڈ ہونی چاہیے تو جہاں بھی ایسی محفلے ہوتی ہیں روایات میں ہے کہ فرشتے آسمانوں سے اس محفل کے اندر شرکت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو جب یہ فرشتے آسمانوں میں واپس جاتے ہیں تو آسمانوں پر پہلے سے موجود فرشتے کہتے ہیں کہ تم کونسی جگہ سے ہو کر آئے ہو کہ ایسی فرہ تنگیز خوشبو تمہارے پاس سے آ رہی ہے جس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سونگی تم ہمیں بھی اس جگہ پر لے چلو تاکہ ہم بھی اس خوشبو سے بہرامن ہو سکیں تو آپ دیکھئے کہ واقعتاً ایک ایسی اس جگہ کے اوپر ایسی روحانیت اور مانویت پیدا ہو جائے گی کہ جہاں پر تو آیت اللہ فاطمی نے آئے فرماتے ہیں کہ حدیثِ قصہ کی تلاوت اگر گھروں میں کی جائے تو وہاں پر مسلسل ملائکہ کا نزول ہوگا اور شیعتین وہاں سے راہ فرار اختیار کریں گے اب وہ گھر بہت ساری چیزیں ناچاقیوں اور جھگڑوں اور اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا کیونکہ شیعتین فرار اختیار کر گئے ملائکہ کی مسلسل آمد و رفت ہوگی بلکہ معصومین کی آمد و رفت بھی متوقع ہے تو اس لحاظ سے گھر ایک عجیب ایک روحانیت اور مانویت کا ایک نمونہ بنے گا اور خود بخود گھر کے اندر ایک ماحول اور فضا سازگار ہوگی علم دین کے لئے ورنہ جس جگہ بھی لڑائی جھگڑے فساد دنگے تحمتیں غیبتیں اور یہ سب کچھ ہوتی ہیں وہاں سے علم کو بجھ جانا پڑتا ہے علم دین کے اس چراخ کو اس نور کو وہاں سے رخصت ہونا پڑتا ہے